ہیلو اور نمسکال دوستو سواگت اکبر پھر سے آپ سبھی کا اپنے چینل ایجی ٹیکنو پہ تو دوستو آج کے ہم ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہیں ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں بہنے ہیں جو رننگ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی فیزکل کی تیاری کر رہے ہیں پھر وہ چاہے سس جی ڈی ہو یا پولیس ہو یا پھر کسی انیر ویگنسی کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو آپ کو رننگ کے بعد یا اس سے پہلے آپ کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے جس سے کی آپ کی انرجی بنی رہے اور آپ کا اسٹیمنہ اور بنے اور آپ کی جو رننگ ہے وہ اور اچھی ہو جائے اور آپ کا ٹائمنگ جو لگتا ہے اس سے کم ٹائم لگے اور آپ فٹ رہے ہیں بالکل تو اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ رننگ سے پہلے آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور رننگ کے بعد آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور آپ کو پورے جو بھی بتاؤں گا میں سارے دیسی نشکے بتاؤں گا اس ویڈیو میں سو آپ لاس تک اس ویڈیو کو ساتھ جرور بنے رہے گا اور آپ کو اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہر ایک چیز سمجھاؤں گا کیا اور کونسی چیز کب لینی چاہیے اور کتنے کتنے سامائے کے بعد لینی چاہیے جس سے آپ کا اسٹیمنہ اور بنے اور آپ کا جو پاچن تنتر ہے وہ اچھے سے کام کریں تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواغت کرتے ہیں اپنے چینل پر اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجائے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیے گا تکیلے ایسے ہی ویڈیوز موٹیویشن اور اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ چینل سے ابھی جڑ جائیے اور سبسکرائب نیچے کا بٹن ہوگا اس کو دبا کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکیلے ٹس ویڈیو سبٹیٹ سب سے پہلے آپ تک ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہماری ڈائیٹ جو ہوگی تو ڈائیٹ میں یہ ایک لکڈ ہوگا یعنی پینے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے آپ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں اگر مان لیجئے آپ چار بجے رننگ کرنے جاتے ہیں تو سیور سی بات ہوگی کہ آپ ساڑھے تین بجے اٹھ جاتے ہوں گے اس کے بعد آدھے گھنٹے میں آپ فرس رس ہو جاتے ہوں گے تو رننگ کرنے سے پہلے پانچ دس ویڈ پہلے آپ ہلکا سا ایک گلاس گنمونہ پانی لے لیجئے اور اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ سہت ملا لیجئے اور اس کو جرور پھیجئے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا جو باڈی ہے اس میں آپ کی رننگ کرنے سے پہلے آپ کو جو باڈی ہے آپ کو وارٹر کی جو کمی محسوس ہوگی وہ کمی محسوس نہیں ہوگی اور جو ہانی یا جو سہد ہوتی ہے اس میں گلوکوز کی ماترہ پائی جاتی ہے آپ کو جیسے کی پتہ ہی ہوگا تو یہ آپ کو اشٹرہ انرجی آپ کو پدان کرتی ہے رننگ کرنے کے لیے تو آپ اس چیز کا جرور شیون کریں رننگ کرنے سے پانچ سے دس ویڈ پہلے آپ ایک گلاس گنمونہ پانی میں آدھا چمچ یا ایک چمچ سہر جرور ڈال کے پیئیں اور آپ جو میں روٹین متا رہا ہوں صرف پانچ دن تک آپ یوز کیجئے اس کے بعد اپنے آپ کو خود چینجز دیکھئے گا یا کتنے چینجز ہوتے ہیں تو یہ سارے دیسی نشکے ہیں آپ اس کو جرور اپلائی کیجئے سارے دیلیں اب نمبر دو ہم بات کر لیتے ہیں آپ جیسے ہی رننگ کر کے آ جاتے ہیں وہاپیس تو آپ کو دس سے پندر منطق کچھ بھی نہیں کھانا ہے نہ ہی کچھ پینا ہے اس چیز کو آپ ضرور سے ضرور دھیان رaignینہ رکھئے رننگ کرنے کے دس سے پندر منطق تک آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہیں اور آپ نے ہے پروسکہ normal کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ بڑھا جاتا ہےisko کو تھوڑا نورمل کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے نیکشن نسکر کی بات کرتے ہیں کہ اب آپ مالی سے گھر آ گیا ہے تو آپ گھر آ گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انکلی جو چنے ہوتے ہیں اور دالے ہوتی ہیں سویا بین ہوتی ہے اس میں کسی دنی آدھے پروٹین اور ویٹائمینز ہوتی ہیں آپ کو یہ چیز تو معلوم ہی ہوگا جیسے کہ سویا بین میں سب سے زیادہ ویٹائمین ہوتی ہے ویٹائمین اور پروٹین جو ہوتی ہیں آپ کو رننگ کے لیے بہت ہی کارگر ہوتی ہیں آپ کو جو سریر ہے آپ کو جو اسٹرکچر ہے اس کو بہت ہی مضبوطی بتان کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو انکوری تک کر لیجئے چنے اور مون کی دال تھوڑی سی اور تھوڑے سے چنے اور سویا بین ایک دن بھگو دو جیے دوسرے دن ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کے لٹکا دیجئے تاکہ اس میں ہوا جاتی ہے اور وہ دوسرے دن یا تیسرے دن تک بلکل اچھے سے انکوریت ہو جائے تو انکوریت ہونے کے بعد اس میں کھانے کو ترہا ٹیشٹ نہیں رہتا ہے تو آپ سوادہ نوساد اپنا اس میں ہمارا سا نمک نمک نہ ڈالے تو آپ اس میں نمبو یا پھر نمبو ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے اس میں تھوڑا سا پیاج اور ٹیماتر بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا سواد بنا رہے ہیں اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو آپ اس کا یوز کریں گے تو جو انکوریت چنے ہوتے ہیں ان مقائم میں ہائیڈریٹ بھی اچھے ماتر میں بایا جاتا ہے تو یہ آپ کو بہت ہی جلدی آپ کا جو سٹیمنا ہے وہ بہت ہی جلدی آپ کو بنایں گے اور آپ کو جو پاچن تندرہ ہے اس کو بھی یہ مضبوط کرتے ہیں تو اب اس کے بعد آپ کو جب یہ ڈائٹ ہو جانا ہے رننگ کے بھی پندہ بھی سنوڑ بعد آپ اس کو یوز کریے پھر آپ آدھا ایک گھنٹے ویٹ کریے جیسے آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کھانا ہے دلیا جیسا کہ آپ کو دلیا پتہ ہی ہوگا یہ اگر آپ گھر پہ نہیں بنوا سکتے ہیں تو آپ مارکٹ سے اس کو پرچیز کھا سکتے ہیں مارکٹ میں آتی ہے تو آپ مارکٹ سے لے کر اس کے گھر پہ بنوا سکتے ہیں تو دلیا بھی ایک بہت ہی اچھا شورس ہوتا ہے ہمارے اس ٹیمنا کو بنائے رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوا کہ دلیا کھانی کھانی چاہیے دلیا جو ہوتی ہے دیکھو یہ ہوتی ہے گے 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 ہوتی ہے جو چھلکہ ہوتا ہے بہت ہوتی ہے جس کا آنٹے میں ہم لوگ آٹے کی روٹی بنانے سے پہلے چال کے نکال دیتے ہیں تو وہ جو دلیا ہوتی ہے اس میں وہ چھلکہ ہٹتا نہیں ہے تو یہ جو چھلکہ ہوتا ہی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہماری باڈی کے لیے تو آپ دلیا کا سیبن ضرور کریں جیسے ہی آپ چنے کھا لیتے ہیں اس کے آدھے گھنٹے بعد پہتالیس منٹ یا ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کا یوز ضرور کریں آپ اپنے جو آپ کو ڈائٹ ہے اس حساب سے اس کا یوز کریں کہ آپ کو اس کے پاس کھانا بھی کھانا ہوگا آدھے گھنٹے بعد تو اس حساب سے آپ کو کھانا بھی کھانا ہوگا یہ نہیں کہ بھر پیٹ آپ اسی کا یوز کر لیں کھی کھانا بھی نہ کھائیں کیونکہ جو کھانا ہوگا وہ آپ کو شہر نیرزی بیدان کرے گا آپ کو جو سارا دن آپ کو ورک کرنا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہمارا صبح کا ڈائٹ اب دلیا کھالیا آپ اس کے بعد ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ کھانا کھا لیجئے اب آپ کوئی دن یلدی بھوک نہیں رہی گی اب اس کے بعد پھر ہو جاتی ہے دو پہر تو دو پہر میں بھی آپ اپنے ناستال جوہائل کا فلکہ وہ آپ کھا سکتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں اب سام کو سام کو جو ڈائیٹ ہوتی ہے آپ کو سام کو ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے رننگ کے لیے تو اب اس کے ہم بات کرتے ہیں دو سام کو اگر رننگ کرنے جاتے ہیں تو آپ رننگ کرنے سے پہلے ایک دو کیلہ آپ ضرور کھا سکتے ہیں تو آپ کو یہ کہیں گے کہ کیلہ کھانے سے تو ویٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ بہت نہیں ہے ویٹ بڑھتا ہے تھوڑا سا انکریز ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بھٹ جیتنا ہی ویٹ انکریز ہوتا ہے اس سے کہیں دو گنا تین گنا زیادہ آپ کو یہ انرجی بھی آپ کو دیتا ہے اس میں سے فیٹ صرف چار گرام ہوتا ہے اور آپ کو جہاں پہ جو انرجی ہوتی ہے ایک سو پانچ کیلوری کی انرجی آپ کو اپرافت ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے آپ کو انرجی کے لئے تو آپ رننگ کرنے سے پہلے یہ دو کیلے یا تین کیلے تین کیلے سے زیادہ مت کھائیں دو کیلے آپ ضرور کھا سکتے ہیں کھانے کے پر پانی مت پی جائے گا تاکہ آپ کو جکھام بھی ہو سکتا ہے کھانے کے آدھا ایک گھنڈہ بات اب چاہا ہو تو پانی بھی ایک دو گلاس پی سکتے ہو پھر آپ رننگ کریئے اور آپ دیکھئے کہ آپ کا اس ٹیپ کیسا ہے آپ رننگ میں اس ٹیپ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی اور آپ جب رننگ کر کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو ایک گلاس دودھ میں دو انڈے آپ کو لے لینے ہیں ایسا ایک اچھے انڈے ان کو فوڈ کے اسی میں مکس کر لینا ایک گلاس دودھ میں دو انڈے مکس کر لینے ہیں اس کے بعد اس کو آپ کو سیون کریں دیلی رننگ کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس چیز کو جرور دھیان رکھیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ اس کا سیمن کریں اور پھر دیکھئے جو انڈا اور میل کے دھوتے ہیں انڈا اور دودھ دونوں میں کاربو ہارڈریز اور پروٹین یہ سارے بہت اچھی ماطریں پائے جاتے ہیں اور آپ کو اچھی انرزی دیں گے آپ کا اسٹیمنہ اور بنائیں گے اور آپ کو جو شریع کی مجہودی ہے وہ دیں گے کیونکہ اس میں کیلسیم بھی بہت اچھی طریقے سے پائے جاتا ہے تو آپ کی جو ہڈیوں کے لیے جو آوستق ہوتا ہے کیلسیم وہ آپ کو ملے گا جس سے آپ کی ہڈیوں میں بونس میں کہیں بھی درد نہیں ہوگا اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی یہ چیز اگر ٹوٹ ہوتی تو بہت زلدی آپ کو وہ چیز کبر کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا ضرور سیون کریں اب نشد بات کر لیتے ہیں آپ اتنا کر لیا رننگ کے پاس سے پچیس منٹ کے بعد آپ نے دودھ اور انڈا لے لیا اب پھر آپ کو ویٹ کر لینا ہے تھوڑا سا اسے بعد آپ کھانا کھا لیجئے گھر پہ اور کھانا یہ بھی مت کھائیے گا کی بھر پیٹ کھانا کھا لیجئے تو بھر پیٹ اگر کھانا کھا لیں گے تو آپ کو صبح آلس ہوگا یہ سیورسی بات ہے تو آپ اس حساب سے کھانا کھائیں تاکہ آپ کی جو نیند ہے وہ تین ساڑھے تین یا چار جو تک لگنے لگے آپ کی بھوک تو اپنے آپ نیند اپنے آپ کھلنے لگے ٹھیک ہے تو ایسا بھی نہیں اگر آپ مالوس چھے بجے رننگ کرتے ہیں آپ پانچ بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کھانا کھانا کے بعد آپ سلاد جو ہوتی ہے سلاد تو آپ سلاد کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو سلاد میں آپ ککڑی کھیرا جو ہوتا ہے اس کا بھر پور یوز کیجئے پیٹ بھر کے اس کو کھائیے کھانا کھانے کے بعد اور پیاج آپ اس کو سوادہ پیاج لے سکتے ہیں کالا نمک ملا سکتے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی بھی اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے بھر پور چاہے جتنا ماترہ میں کھائیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو میں نے ڈائٹ آپ کو اسٹیپ ٹو اسٹیپ بتا دی ساری چیزیں کیا آپ کو کیسے کب کیا کرنا ہے آپ دوستو صرف اس کو پانچ دن تک فالو کیجئے میری اس اسٹیپ کو اس کے بعد آپ اپنے اندر دیکھیں گے کیا آپ کا اسٹیمنہ میں کیا پریورتن ہوتا ہے اور آپ کی اسٹیمنہ میں پریورتن کتنا ہوتا ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ پہلے سے اچھی ہوگی فٹ ہوگی آپ کی باڈی اور اسٹرونگ اپنے آپ کو اندر سے آپ مضبوط سمجھیں گے آپ دیکھیں لے کہ رننگ کرنے کے بعد آپ کو جو دکت ہوتی تھی پہلے آپ آپ ہف جاتی تھے یا پھر اور کوئی پرابلم تھی وہ ساری پرابلم جو ہے ختم ہونے لگ جائیں گی تو آپ سے اس جو میں نے آپ کو ڈائٹ بتائی ہے آپ اس کا یوز جرور کریں اور میں نے آپ کو ایسے کوئی ڈائٹ نہیں بتائی ہے کہ جو آپ کو گھر پہ اکلب دناؤیا اور آس پاس اگر آپ کسی گاؤں میں بھی رہتے ہیں تب بھی آپ کو یہ ساری چیز آپ کو وہاں پہ مل جانا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کہیں سے باہر جا کے پرچیز کرنا ہے میں نے ویسا کچھ نہیں بتا سارا کچھ آپ کو گھر پہ ہی مل جائے گا آپ مارکٹ میں آپ کے اس پاس مل جائے گا سب کچھ آپ وہاں سے اس کو پرچیز کر کے اپنا باڈی کا مینٹیننس بنایا رکھ سکتے ہیں اور اپنا رننگ کا جو اسٹرمنا ہے اس سکور مجبوط کر سکتے ہیں اور اپنی رننگ کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیر آئیگن کو پسکر دے گا ٹائکی لیٹس ویڈیوز اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک ایسا ہی پہنچتے رہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے بھارا